ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا تولیاریس ونیل کارسس میں دوستو انسی ایٹی کی اسٹری کے جو کیشن شریف ہے آج اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ککشا آٹھ کے پستک کے ادھیائے پانچ اور چھے پر آداریت پرسنوں کے وشے میں دوستو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ادھیائے پانچ کے پرسنوں کو جس کا نام ہے جب جنتہ بغاوت کرتی ہے یعنی اٹھارہ سو ستاون اس کے بات کی گھٹنائیں اس میں شامل کی گئی ہے تو چلیے گا اس کا پہلا پرسن دیکھتے ہیں دوستو اس کا پہلا پرسن ہے ہمارا اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کی شروعات کب ہوئی تھی دوستو ہمیں بتانا ہے اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کی شروعات کب ہوئی تھی مارچ اٹھارہ سو ستاون میں اپریل اٹھارہ سو ستاون میں یا پھر مائی اٹھارہ سو ستاون میں یا پھر جون اٹھارہ سو ستاون میں اٹھارہ سو ستاون کے ودروہ کی شروعات کب ہوئی تھی دوستو ہمیں یہ بتانا ہے تو دوستو سیانس پر چیک کر لیجئے گا وہ ہے ہمارا نمبر تین مئی اٹھارہ سو سو تاؤن کے اندر اٹھارہ سو سو تاؤن کے ویدروں کے شروعات ہوئی تھی اگلے پرشن کو دیکھیں تو دوسرا ہمارا پرشن ہے اٹھارہ سو 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 تاؤن کے ویدروں میں نترت کرتا کے بارے میں اے ستھے ہیں ہمیں ان میں سے اے ستھے جوڑے کا چین کرنا ہے یعنی کونسا صحیح نہیں ہے برجس قادر یا قدر جو تھا وہ لکھنو سے تھا رانی لکشمی بھائی کا سمنجانسی سے تھا مولوی احمد اللہ فیضاباد سے تھا کمر سنگھ منڈلا مجھے پر جیسے تھے جان دیجئے گا دوستو ہمیں ایسا تھی بتانا ہے سیانس پر چیک کریے گا وہ ہے ہمارا نمبر چار کمر سنگھ کمر سنگھ جو ہے وہ منڈلا سے نترتو کرتا نہیں تھے تو پھر کہاں سے تھے وہ تھے آرہ بحار سے آگے بات ہم کریں تیسرے پرشن کی تو اٹھارہ سو ستاؤن کے بعد ہوا بدلاؤں میں شامل نہیں ہے اٹھارہ سو ستاؤن کے بعد یعنی ودروہ کے بعد جو بدلاؤں کیے گئے ان میں سے کون سا جو بدلاؤں ہے وہ شامل نہیں ہے دوستو وہ آپ کو بتانا ہے برٹیس منتری منڈل کے ایک ساتھ سے وہ بھارت کے راجے کے سچیو کی روپ میں نکت کیا گیا دوسرا ہے بھارت کے گورنر جنرل کو انگلینڈ کے راجہ یا رانی کانی جی پر تینہ دی گوشت کیا گیا مسلمانوں کے جمین اور سمپتی بڑے پیمانے پر جبت کی گئی سینہ میں بھارتیہ سپائیوں کا نپات اور ان کا بتان بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا دوستو کیا ہے ہمارا صحیح آنصور تو چیک کریے گا یعنی اس میں سے ایسا تھیایا ہمیں وہ پوائنٹ چھانٹنا ہے جو اس میں شامل نہیں تھا بدلاؤں کے وشہ میں صحیح نہیں ہے صحیح آنصور ہمارا وہ ہے نمبر چار ویتن بڑھایا نہیں گیا تھا دوستو بھارتیہ سپائیوں کا نپات بڑھانے کی بجائے گھٹایا گیا تھا یہ ہمارا صحیح آنصور کون سا اس کا چار نمبر ہے چوتھا ہمارا پرشن ہے نیمن قطنوں پر ویچار کیجئے گا یہ جو ہمارے قطن ہیں دو ان کے وشہ میں ویچار کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے اس میں سے کون سا صحیح ہے اٹھارہ سو چپن میں کیننگ نے فیصلہ کیا ہے کہ بہادر شاہ آخری مغل بادشاہ ہوں گے اٹھارہ سو انچاس میں جنرل کیننگ نے اعلان کیا کہ بادشاہ کی مرتیوں کے بعد اس کے پریوار کو لال کلے سے نکال کر کہیں اور بسایا جائے گا دوستو کیا ہے صحیح آنصور آپ کو بتانا ہے ان میں سے تو دوستو صحیح آنصور ہمارا وہ ہے نمبر تین ایک و دو دونوں ہی ہمارے قطن کیا ہے بلکل صحیح ہیں دوستو بات کریں اگلے پسن کے وشہ میں تو دوستو اگلا ہمارا پسن ہے کسانوں کے ناراضگی کا قارن نہیں تھا کسانوں کے ناراضگی کا قارن کیا نہیں تھا گاؤں میں کسان اور جمعیدار بھاری لگان اور کروسولی کے سکتریقوں سے پریشان تھے بہت سے لوگ مہاجروں سے لیا کرج نہیں لوٹا پا رہی تھی اسی قارن پیڈیوں پرانے جمین ان کے عاتوں سے نکلے جا رہی تھی کسانوں کو جبردستی جمینوں کے پٹے دیے جا رہے تھے جس سے ان کو بہت سا کر دینا پڑ رہا تھا ہم نے کہا ٹھارستان کے قرانتی کے سمیں کسان بھی ناراض تھی تو ان کے ناراضگی کے کچھ قارن تھے ان میں سے کونسا قارن جو ہے ان میں سے شامل نہیں ہے دوستو تو صحیح آنصور ہے وہ ہمارا نمبر 4 ایسا کچھ بھی نہیں تھا جبردستی کوئی پٹے ان کو نہیں دیے جا رہی تھے اے سپاہیوں کے اے سنتوس کا قارن نہیں تھا سپاہی اے سنتوس اس کو مانے پہ ذرا تو آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسا وہ قارن ہے جو سپاہیوں کیلئے اے سنتوس کا قارن نہیں تھا وہ اپنے βیتن بطوں اور سیوہ شرطوں کے کارن پریشان تھے یہ نیم ان کی دھارمیک بھانو اور واسطہوں کو اٹھے سپونچاتے تھے انہیں سمدری آترہ پر نہیں بھیجا جا رہا تھا سمدری آترہ سے انہیں جاتی برشت ہونے کا بھائی تھا دوستو کیا ہے دوستو صحیح آنسور تو دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نمبر تین انہیں سمدری آترہوں پر نہیں بھیجا جا رہا تھا انہیں سمدری آترہوں پر بھیجا جا رہا تھا جسی کے کارن انہیں سمدری آترا کے کارن دھرم برشت ہونے کا جاتی برشت ہونے کا بھائی تھا دوستو بات کریں اگلے پشن کی ساتوہ ہمارا پشن ہے انگریجوں نے بھارتیہ سمیاز میں پریبتن ہے تو کون سی قدم اٹھائے انگریجوں نے بھارتیہ سمیاز میں پریبتن کے لیے یعنی اپنے انروپ ڈھالنے کے لیے کون سی قدم اٹھائے تھے یہاں تک کہ زمین و سمپتی جھٹانے کی بھی چھوٹ دی اٹھارہ سو پچاس میں ایک نیا قانون بنایا جس سے عیسائی دھرم اپنانا آسان ہو گیا سبھی کون سے قدم اٹھائے تھے دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہیں نمبر چار سبھی قدم ان کے دوارہ اٹھائے گئے تھے آٹھے پریشن کی بات کریں ماجہ پرواز پستک ہے آپ کو بتانا ہے اس کے لیکھا کون ہے وشنو بھٹ گوڑ سے ہے جیت رام ہے ناتو رام گوڑ سے ہے یا پھر کرنل اور کوٹ ہیں نوے پریشن کی بات کریں from سپوے ٹو سوبیدار کس کے سنسمرن کا انگریجی انواد ہے آپ کو بتانا ہے منگل پانڈے کا ہے سیتارام پانڈے کا ہے جیت پانڈے کا ہے یا پھر گوڑھردن پانڈے کا ہے یہ ایک سنسمرن ہے from سپوے ٹو سوبیدار آپ کو بتانا ہے کہ یہ کس کا انگریجی انواد ہے کس کے سنسمرن کا انگریجی انواد ہے تو دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہیں نمبر دو سیتہ رام پانڈے کے سنسمرن کا یہ انگریجی انواد ہے دسوہ ہمارا پوشن ہے 39 مارچ 1857 کو کس یوہ سپاہی کو بیرکپور میں اپنے افسروں پر حملے کے عاروپ میں فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا منگل پانڈے تھا سیتہ رام پانڈے تھا جیت پانڈے تھا یا پھر گووردھن پانڈے تھا 39 مارچ 1857 کے بات کر رہے ہیں اس نوجوان کا نام بتانا ہے یوہ سپاہی کا نام بتانا ہے جو بیرکپور کی چھاؤنے میں ہیں اپنے افسروں پر حملے کے عاروپ میں فانسی پر جسے لٹکا دیا گیا تھا دوستو سیانسور ہمارا وہ ہے نمبر ایک منگل پانڈے 11 پسند میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ ہے فرنگی شبد آپ نے سنا ہوگا آپ کو اس کا ارث بتانا ہے یعنی اس سے کیا ابھی پرائے ہیں فرنگی شبد سے کیا ابھی پرائے ہیں انگلیشمن ہے فرانسیسی ہے انگریج ہے یا پھر ویدیسی ہے دوستو سیانسور ہمارا وہ ہے نمبر چار ویدیسی کہتے ہیں فرنگی کو اور یہ ایک اپمان جنگ شبد ہوا کرتا تھا دوستو باروہ مراپسند ہے کب میرٹ کے سپائیوں نے میرٹ کے جیل پر دھاوہ بولا اور وہاں کے بند سپائیوں کو آزاد کروا لیا دس مئی پندرہ مئی بیس مئی یا پھر دو جون کب میرٹ کے سپائیوں کے اپنی بات کر رہی ہیں میرٹ کے جیل پر دھاوہ بولا اور وہاں کے بند سپائیوں کو آزاد کروا لیا آپ کو بتانا ہے تو دوستو سیانسور ہمارا وہ ہے نمبر ایک دس مئی کو کب کروا لیا تھا دس مئی کو نواب واجد علی شاہ کے بیٹے برجس قادر کو نیا نواب گھوشت کیا گیا کہاں کا لکھنو کا میرٹ کا بنگال کا یا پھر گول کنڈا کا نواب واجد علی شاہ کے بیٹے برجس قادر کو نیا نواب کہاں کا گھوشت کیا گیا تھا دوستو سیانسور ہمارا وہ ہے نمبر ایک لکھنہوں کا نیا نواب گوشت کیا گیا تھا بہادر شاہ اور ان کی پتنی بیگم جینت محل کو اکٹوبر اٹھارہ سو ٹھاؤن میں کس جیل میں بھیجا گیا تھا تھا اس ٹاؤن کی قرانتی کی بات کی بات ہے یہ تالہ پانی رنگون میرٹ یا پھر ویلور کہاں بھیجا گیا تھا دوستوں تو دوستوں سے یہ انصور امارا وہ ہے نمبر دو رنگون جب اٹھارہ ستاؤن کا ودرو ہوا اسی سمیں چین میں ہوا تھا کیا ہوا تھا دوستوں جکوانگ ودرو تائپنگ ودرو چین اندولن یا پھر ہوین چین اندولن کون سا ہوا تھا چین میں اندولن تو دوستوں سے یہ انصور ہمارا نمبر دو تائپنگ اندولن یا ودرو ہوا تھا اس کے بعد ہم بات کریں گے ادھیائے چھے کے پرشنوں کے بشے میں جس کا نام ہے بونکر لہا بنانے والے اور فیکٹری مالک پہلا پرشن ہمارا دنیا کا کار کھانا کہلاتا تھا فرانس اٹلی بریٹین یا پھر ترکی دنیا کا کار کھانا ہم کسے کہا کرتے تھے آپ کو بتانا ہے سئی تھی پٹولا تھی گزراتی تھی یا پھر انڈیا نہ تھی صورت احمد آباد اور پاتن کے پرشید بنائی کیا کہلاتی تھی دوستو صحیح آنصر ہمارا ہے وہ ہے نمبر دو پٹولا اگلے پرشن کی بات کریں تو تیسرا ہمارا پرشن ہے مسلین کیا ہے دوستو ململ ہے ستی کپڑا ہے چپائی کا پرکار ہے یا پھر انہی کپڑا ہے مسلین کیا ہوا کرتا تھا دوستو صحیح آنصر ہمارا وہ ہے نمبر ایک ململ کو ہی کہتی ہیں مسلین اگلے پرشن ہے ہمارا کیلیکو کیا ہے دوستو ململ ہے ستی کپڑا ہے چپائی کا پرکار ہے یا پھر انہی کپڑا ہے دوستو کیلیکو کے بارے میں آپ کو بتانا ہے کیلیکو کسی کہا جاتا ہے تو دوستو صحیح آنصر ہمارا وہ ہے نمبر دو کیلیکو ستی کپڑے کو ہی کہا جاتا ہے ایک طرح کا باریک ململ جس پر کرگے میں سجاوٹی چن بنے جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جامدانی کیلکا سفرن یا پھر بندیج ایک طرح کی باریک ململ ہوتی ہے جس پر کرگے میں سجاوٹی چن بنے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں نمبر ایک جامدانی کس شبد کا استعمال گلے یا سیر پر پہنے والے چٹک رنگ کے چھاپے دار گلو بند کے لیے کیا جاتا ہے بندیج منڈاوا بندانا یا پھر کیتھرین کیا ہے دوستو صحیح آنصر تو چیک کریے گا وہ ہے نمبر تین بندانا کہتے تھے ساتوہ مرہ پرشن ہے بندانا شیلی کے کپڑے عدیقتر بندتے تھے راڈستان میں گزرات میں دونوں میں یا پھر بنگال یا بحار میں کہاں بندے تھے بندانا شیلی کے عدیقتر کپڑے تو دوستو صحیحہ آنصر امارا وہ ہے نمبر تین راڈستان اور گزرات دونوں میں ہی بندتے تھے بھی تین نمبر اوپسن امارا صحیح ہے آٹھوہ مرہ پرشن ہے 1764 میں کس نے سپیننگ جینی کا عوشکار کیا تھا جون اوڈر تھر نے جیم سالی نے جون کے نے یا پھر جون ایم نے سپیننگ جینی کافی ایک کرانتیکاری عوشکار مانا جاتا ہے دوستو سترہ سوچون سٹھ میں وہ آپ کو بتانا ہے کس نے کیا تھا دوستو سای آنسور مارا وہ ہے نمبر تین جون کے کے دورہ کیا گیا تھا نوہ ہمارا پرشن ہے ریچارڈ آرک رائٹ نے واسپ انجن کا عوشکار کیا کب کیا تھا دوستو ریچارڈ آرک رائٹ جنہوں نے واسپ انجن کا عوشکار کیا کب کیا تھا سترہ سو چون سٹھ پچاسی میں شیاسی میں یا پھر بڑھوے میں سای آنسور مارا وہ ہے نمبر تین سترہ سو چھاسی میں دوستو ہمارا پرشن ہے اورانگ کا عوشکار ہے ستی وستر کڑھائی کا پرکار گودام یا پھر بیاپار اورانگ جو شبد ہے اس سے کیا عوشکار ہے سای آنسور مارا وہ ہے نمبر تین گودام کیلئے اس شبد کا پریوک کیا جاتا ہے بھارت میں پہلی ستی وستر میں 1854 میں ستھاپیت ہوئی کہاں پر ہوئی تھی دوستو بمبئی کولکتہ بنگال یا پھر بیاور میں کہاں پر ہوئی تھی دوستو بھارت میں پہلی ستی وستر میں سای آنسور ہمارا وہ ہے نمبر ایک بمبئی میں ستھاپیت کی گئی تھی دوستو آگے بات کریں دوستو باروہ ہمارا پرشن ہے چرکی کو بھارتی راشتری یا کانگریس کی ترنگے والی پٹی میں جگہ دی گئی تھی کب دی گئی تھی 1929 میں 3031 میں یا پھر 32 میں جو دوستو مہارا جو صحیح آنسور ہے وہ ہے نمبر تین 1931 میں کی گئی تھی آگلے پشن کو دیکھئے گا چٹان یا مٹی کا بہت اونچے تاپ پر گرم کر کے دہتو تیار کرنے یا دہتو کی بنی چیزوں کو پگلانے کی برکریا ہے کیا کہلاتی ہیں گلن جویلن پرگلن یا پھر چیتلن چٹان یا مٹی کو بہت اونچے تاپ پر گرم کر کے دہتو تیار کرنے یا پھر دہتو کی بنی چیزوں کو پگلانے کی برکریا کہلاتی ہیں نمبر تین پرگلن یہ ہمارا صحیح آنسور ہے اگر یا کون تھے کپڑا بنانے والوں کا جھنڈ لوہا بنانے والے لوگوں کا سمودائی ملون بنانے والے جاتی یا پھر ستی بستر بنانے والے لوگوں کا سمودائی کیا ہے دوستو صحیح آنسور تو دوستو صحیح آنسور ہمارا نمبر دو لوہا بنانے والے لوگوں کا سمودائی ہوا کرتا تھا اگر یا انگریجی کا شیٹ جو شبد ہیں ہندی کے کس شبد سے نکلا ہے شیٹ شدار شفر یا پھر چھینٹ شیٹ جو شبد ہیں وہ ہندی کے کس شبد سے نکلا ہوا ہے آپ کو بتانا ہے تو دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نمبر چار چھینٹ سے نکلا ہوا ہے ٹیپو کی تلوار کس ٹیل سے بنی تھی ووڈز سٹینلیس بھارتی ہے یا پھر ویٹس دوستو بہت ہی شاندار تلوار تھی ٹیپو سلطان کی اور یہ کہتے ہیں کوچ کو بھی کھاٹ دیا کرتی تھی اس لئے اس پہ ریسرچ بھی کی گئی تھی آپ کو بتانا ہے کون سی سٹیل سے بنی تھی دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نمبر ایک ووڈز سٹیل سے بنی ہوئی تھی بھارتی ہے وسترودیوک کی شروعاتی سمسیہ ہے کون سی ہے دوستو اس پرکار اس ادیو کو بریٹین سے آئے سستے کپڑے کا مقابلہ کرنا پڑا تھا ارکتر دیوشو میں سرکاریں آیا تیت وستوں پر سیما سلک لگا کر اپنے ادیوگوں کو اپر تیس پردہ سے بچا رہی تھی کین تو اپنی ویسک سرکار ایسا نہیں کر رہی تھی وہ ستھانی ادیوگوں کو سلکشان نہیں دے رہی تھی ڈھارا سوستے تک بھارت کے ستی وستر پہنے والے لگ بگ دو تیہائی لوگ بریٹین کا کپڑا پہنے لگے تھے جس سے ہزاروں بن کر جو ہیں وہ بیروز کرو گئے تھے دوستو کیا ہے صحیح آنسور تو دوستو صحیح آنسور ہمارا وہ ہے نمبر چار یہ سارے ہی قطن ہمارے لئے صحیح ہیں یہ سبھی سمجھ جائیں تھی تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے پرشن اگر آپ کو یہ پریاس اچھا لگا ہوں تو اسے لائک کر دینا دوستو ویڈیو کو اور اسے شیئر جرور کرنا دوستو کے ساتھ میں تاکہ وہ بھی اس کا لاب اٹھا سکے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لی چیئے کیونکہ اس طرح کے کوالیٹی ایجوکیشن ویڈیو آپ کو ڈیلی یہاں پر ملتے رہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں کل کے ٹیسٹ میں کچھ اور نئی پرشنوں کے ساتھ کچھ اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک بنے رہی ہے مرے ساتھ تینکیو ویری مچ